جی تو دوستو کہ آپ لوگ بھی وٹس ایپ کو ڈیلی یوز کرتے ہیں بلکہ ڈیلی نہیں ہر وقت یوز کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو یہ باتوں کا اور یہ پرائیویسیز کا نہیں پتا تو آپ کے وٹس ایپ یوز کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تو آج کیسے ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ وٹس ایپ کو کس طریقے سے سکیور کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر کون کونسی سکیورٹیز لگا سکتے ہیں ساری انفرمیشن آج کیسے ویڈیو میں اسلام علیکم دیسیز ادنان علی اینڈ یو آر وچنگ مائی یوٹری چینل دانی بھائی تو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ایسی مور انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک ڈیلی پہنچی رہیں کیا آپ لوگوں کو بتا ہے کہ وٹس ایپ ڈیلی اپنی اپ ڈیٹس دیتا رہتا ہے اور وٹس ایپ بہت زیادہ اپ ڈیٹس دینی کی وجہ سے سب سے پہلے نمبر پہ آ چکا ہے سب سے زیادہ یوز ہونے والی اپلیکیشن ہے ہمارے موبائلز کے اندر تو وٹس ایپ کے اندر آپ نے ابھی یہ والی سیٹنگز کو آن کر لینا ہے تاکہ آپ کی وٹس ایپ جو ہے وہ بہت زیادہ سکیور ہو جائے سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال ہم لوگوں سے یہ ہے کہ اگر ہمارا جو وٹس ایپ کے اوپر نمبر لگا ہوا ہے وہ نمبر ہمارے پاس گم جائے یا ہمارے پاس سیم بلوک ہو جائے تو کیا ہم اپنے وٹس ایپ پہن کر سکیں گے تو اس جو کویسٹن کا انصر ہے وہ بھی آج کس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ اپنا نمبر کو یوز کیے بغیر اپنا وٹس ایپ کا کاؤنٹ ری اوپن کر سکتے ہیں اس کو ریکاور کر سکتے ہیں کیا تو دوستو آپ لوگوں نے وٹس ایپ اوپن کرنا ہے تین ڈاٹ پہ کلک کر کے وٹس ایپ کی سیٹنگز میں جانا ہے اکاؤنٹ میں جانا ہے یہاں پہ آپ کو ای میل اڈریس کا آپشن مل جائے گا یہاں سے آپ نے بات کو گوڑ سے سمجھنا ہے کہ جو آپ کا ای میل اڈریس ہوگا آپ کا گوگل کا یا آپ کا جی میل کا وہ والا ای میل اڈریس آپ نے یہاں پہ ویریفائیڈ کر لینا ہے ان کیس اوپ اگر آپ پر نمبر بند ہو جاتا ہے سیم گم جاتی ہے نمبر کے ساتھ کچھ بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاس نمبر نہیں ہے اپنا وٹس ایپ لاغن کرنے کے لیے تو آپ اپنا وٹس ایپ ای میل کے ثرور ریکاور کر سکتے ہیں لاغن کر سکتے ہیں بہت کمال کا فیچر ہے تو ابھی اپنا جو وٹس ایپ ہے اس کے اوپر اپنا ای میل اڈریس کو ویریفائیڈ کریں جی تو دوستو بہت دفعیسہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ آپ کا وٹس ایپ کا نمبر اپنے موبائل کو پر لگاتا ہے اور آپ کا وٹس ایپ ادھر آن کر لیتا ہے اور آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ لوگوں کا وٹس ایپ اس نمبر پر آن ہے تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے وٹس ایپ کے اوپر سے بہت عالی قسم کی ایک سیکیورٹی مجود ہے شاید آپ لوگوں کو نہیں پتا آپ لوگوں نے وٹس ایپ اوپن کرنا ہے سیٹنگ میں جانا ہے اور آپ لوگوں نے یہاں پہ اکاؤنٹس میں جانا ہے اور نیچے آپ کا اپشن مل جائے گا ٹو سٹیپ ویریفیکیشن کا ٹو سٹیپ ویریفیکیشن میں جا کے آپ نے کون سا بھی کورڈ جو ہے ادھر لگا لینا ہے جب آپ کا کورڈ وہاں پہ لگ جائے گا ویریفائیڈ ہو جائے گا تو وہ بیسکلی آپ لوگوں کا وٹس ایپ کا پاسفرڈ ہوگا تو ان کیس اوپ اگر آپ اپنا وٹس ایپ کسی اور موبائل فون کے اوپر لگاتے ہیں تو آپ لوگوں کو وہ والا پاسفرڈ لازمی وہاں پہ لگانا پڑے گا اس کے بغیر آپ لوگوں کا وٹس ایپ اوپن نہیں ہوگا جو سم پہ پاسفرڈ آتا ہے وہ تو آئے گا ہی آئے گا لیکن اس کے علاوہ یہ والا پاسفرڈ جو آپ لوگوں نے خود اپنی وٹس ایپ کے اوپر سیٹ کیا ہے یہ لگانا بہت ضروری ہوگا تو اس طریقے سے آپ اپنی وٹس ایپ کو بہت زیادہ سکیور کر سکتے ہیں دوستو اس کے علاوہ کوئی بھی بندہ آپ کو اپنے فراؤڈ والے گروپ میں ایڈ نہ کر سکے وہی بندے ایڈ کر سکے جو آپ لوگوں نے جن کے نمبر سیف کیوں ہیں آپ لوگوں نے وٹس ایپ کی سیٹنگز میں جانا ہے پرائیویسی میں جانا ہے نیچے آپ کو گروپس کا آپشن مل جائے گا اور یہاں پہ آپ نے مائی کانٹیکٹس پر کر دینا ہے تاکہ کوئی بھی بندہ آپ کو فے گروپس میں ایڈ نہ کر سکے جی تو دوستو وٹس ایپ کی آئی پی کو سکیور کرنے کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے وٹس ایپ کی سیٹنگز میں جانا ہے تین ڈاٹس پر کلک کر کے پرائیویسی میں چلے جانا ہے لاسٹ وے آپ کو آئی پی کا آپشن مل جائے گا اس کو آپ نے آن کر دینا ہے اس سے آپ کی جو آئی پی ہے وہ ٹریس نہیں ہوگی اور آپ کی آئی پی جو ہے وہ سکیور ہو جائے گی جی تو دوستو کیا آپ بھی ایک ایسا بننا ہے جو وٹس ایپ کے اوپر کافی سارے گروپس میں ایڈ ہے اور ان میں ڈیلی کافی سارے ویڈیوز آتی ہیں پکچرز آتی ہیں اور جیسے ہی آپ پکچرز یا ویڈیوز کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو وہ سیدھا ہی آپ کی گہلی میں چلی جاتے ہیں اس طریقے سے آپ کا موبائل جو ہے آٹ آف سٹوریج ہو جاتا ہے تو آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ اپنی وٹس ایپ کی پکچرز ویڈیوز کو وٹس ایپ میں ہی ڈاؤنلوڈ کر کے رکھ سکتے ہیں انٹیل اگر آپ سیف کر کے اس کو موبائل کی سٹوریج میں نہ لے کے جائیں آپ لوگوں نے وٹس ایپ اپن کرنا ہے شیٹنگ میں جانا ہے نیچے آپ کو چیٹس کا آپشن مل جائے گا اور آپ کو نیچے آپشن مل جائے گا میڈیا ویزیبیلٹی کا اس کو آپ نے آف کر دینا ہے اور جیسے ہی آپ اس کو آف کر دیں گے تو جو بھی آپ کا ڈیٹا آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے وہ آپ کے وٹس ایپ کے اندر ہی رہے گا انٹیل اگر آپ اس کو خود سیف کر کے موبائل کی گیلری میں نہ لے کے جائیں دوستو یہ تھی وٹس ایپ کی پرائیویسی جو آپ کو بہت زیادہ کام آئیں گی وٹس ایپ کے ڈلیٹ میسجیز آپ کس طریقے سے ریکاور کر سکتے ہیں اس کے اوپر ویڈیو انشاءاللہ بہت جلد بن جائے گی ایسی مور انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز کی نوٹفیشنا آپ تک دیلی پہنچ جائے اللہ حافظ